بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور آج ہمارا ٹاپک ہے اسمو ریگولیشن ان پلانٹس اسمو ریگولیشن کا مطلب ہے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنا اب کچھ پودے ایسے انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ کچھ پودے ایسے انوائرمنٹ میں موجود ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہوتی ہے جبکہ کچھ پودے ایسے انوائرمنٹ میں ہیں کہ پانی کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم یعنی موڈی ریٹ وارٹر اب ان تینوں انوائرمنٹ کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ پودے مختلف انوائرمنٹ کے اندر پوسمو ریگولیشن کس طرح سے کرتے ہیں ہم یہ سٹیڈی کرتے ہیں اب مثلا ایک ہے ہائیڈرو فائٹس ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے وارٹر جبکہ فائٹس کا مطلب ہے پلانٹس تو یہ کیا ہے وارٹر لیونگ پلانٹس نفذ نکلا ہے زیروز سے تو زیروز کا مطلب ہے ڈرائے جبکہ فائٹس کا مطلب ہے پلانٹ اب ہائیڈرو فائٹس ایسے پلانٹس ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں یعنی ان کے پاس پانی کا ایکسس ہوتا ہے تو ان کے پاس ایسی اڈپٹیشنز ہوں گی کہ یہ اپنے جسم سے ایکسٹرا پانی کو ریموو کر سکیں جبکہ زیرو فائٹس ایکسٹریم شورٹیج آف وارٹر کی کنڈیشن میں رہتے ہیں تو ان کے پاس ایسی اڈپٹیشن ہوں گی جس سے یہ پانی کو محفوظ کر سکیں کنزرو کر سکیں اور تیسری قسم ہے میزو فائٹس یعنی موڈی ریٹ انوارمنٹ اور ایک چوتھی قسم بھی ہے جو ہم سٹڈی کریں گے ہیلو فائٹس تو اب ہم ان دونوں کو ہائیڈرو فائٹس اور زیرو فائٹس کو کمپیرٹیو لی سٹڈی کرتے ہیں اگر آپ ان کی ڈائیگرامز دیکھ لیں تو صرف ڈائیگرامز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ان کی تمام اڈپٹیشن واضح ہوں گی اب ہم پہلے ڈائیگرامیٹکلی ڈسکس کرتے ہیں ہائیڈرو فائٹس جو ان سے ہیں یہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ہائیڈرو فائٹس کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیوز کی ان کے لیوز ہائیڈرو فائٹس کے thin and large پتلے اور بڑے لیوز ہوتے ہیں جبکہ زیرو فائٹس کے لیوز thick and small چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں اس کی کیا بجائے دیکھیں جتنا زیادہ پتے کا سرفے سے لیہ بڑا ہوگا اتنی ہی زیادہ transpiration زیادہ ہوگی transpiration زیادہ ہوگی تو پانی evaporate یعنی پانی remove ہوگا جبکہ دوسری طرف جتنا سرفے سے لیہ کم ہوگا اتنی transpiration سے پانی کا جو loss ہے نقصان ہے وہ کم ہوگا اب دوسری adaptation یہ ہے کہ ان کے اندر جو stomata کے اگر ہم numbers کی بات کریں تو numbers of stomata پر unit area کم ہوتے ہیں ان کے پتے کا اگر اتنا unit area رو اور اس کے پتے کا بھی اتنا unit area رو تو اس کے unit area میں stomata کی تداد زیادہ ہوگی بنسبت zero fights کے اور تداد کے علاوہ اگر ہم location کی بات کریں تو hydro fights میں stomata پتے کی اوپر والی surface کے پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ اوپر والی surface پر direct sunlight پڑتی ہے تو زیادہ transpiration ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ stomata پتے کی نیچے والی surface پر موجود ہوتے ہیں نہ صرف نیچے والی surface بلکہ نیچے والی surface میں بھی depressions کے اندر مثال کے طور پر یہ پتے کی surface ہے اوپر والی اور یہ نیچے والی اب یہ جو نیچے والی surface ہے اس کے اندر بھی اس طرح depression اندر کو دبا ہوا ایسا اور پھر اس کے اندر یہ stomata جو ان سے یعنی guard cell موجود ہوتے ہیں تاکہ transpiration کم سے کم ہو پھر hydro fights کا جو leaf ہے اس کے اوپر cuticle موجود نہیں ہوتی جبکہ zero fights میں thick اور leathery cuticle ہوتی ہے cuticle کیا کرتی ہے یہ transpiration کے loss سے پودے کو بچاتی ہے تو یہاں پہ تو transpiration زیادہ سے زیادہ مقصود ہے اس وجہ سے cuticle موجود ہی نہیں ہوتی پھر zero fights جب extreme shortage of water پانی شدید کم ہوتا ہے تو یہ اپنے پتے گرا دیتے ہیں پتے گرانے سے کیا ہوتا ہے کہ transpiration بلکر رکھ جاتی ہے اور ان کا جو stem ہے یہ بھی green color کا ہوتا ہے یہ بھی photosynthesis کرتا ہے جب پتے گر جاتے ہیں تو stem کے بھی photosynthesis ہوتی ہے اور پھر جب فرض کریں رینی سیزن ہوتا ہے بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو ان کے تنے کے اندر خاص طرح کے parent kائمہ cells ہوتے ہیں جو کہ پانی کو store کر لیتے ہیں اسی وجہ سے اس کا تنہ جونس ہے نا وہ succulent argon ہے جوسی ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے succulent یعنی جو اپنے اندر سک کرتا ہے پانی کو store کر لیتا ہے پھر آگے بعد کرتے ہیں ہم ان کی roots کی اب hydrophytes تو پانی کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں ان کی جڑوں کو پانی جذب کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تو اسی وجہ سے ان کا root کا structure بڑا ہی چھوٹا small ہوتا ہے جبکہ zero files کو ان کی جو جڑے ہیں پانی کی تلاش میں دور تک زمین میں جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں dense root system موجود ہوتا ہے اب ہم ان کی reading کر لیتے ہیں جلدی جلدی hydrophytes کی بات کریں adaptive to remove flooding of its cell یعنی انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے cell کے اندر جو flooding water کی اس کو remove کرنا ہے surface area of leaves enlarge ان کا surface ہی کیا ہے دیکھیں بڑا ہے کیوں بڑا ہے to transpire water excessively تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کی transpiration ہو پھر extensive stomata stomata کی تدار بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر اور دوسرا stomata on upper surface پتے کی اوپر وزی surface میں ہے have no اور less dense roots اس کی less بعض دفعہ roots بہت چھوٹی ہوتی ہیں بہت کم dense ہوتی ہیں cuticle absent cuticle نے کیا کرنا ہوتا ہے transpiration کو روکنا ہوتا ہے تو ان میں cuticle ہوتی ہی نہیں mechanical tissue absent اب اس بات کو سمجھیں دیکھیں اب یہ جو hydrophytes ہیں ان کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہر cell tergid رہتا ہے tergidity maintain ہوتی ہے تو جب cell پانی کی وجہ سے tergid ہوگا تو وہی tergidity کی وجہ سے اس کے جو structure ہیں اس کا جو stem میں وہ maintain رہتا ہے تو کسی mechanical tissues جو ان سے ہیں مثلا سکلیرن کا ماں کولن کا ماں اس طرح کی cells کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی خاص پھر ان کی مثال کی بات کریں تو water lily جسے مکمل کا پھول کہتے ہیں پھر اسی طرح bryophyllum جسے ہم پتھر چڑھ کہتے ہیں یہ اس کی مثال ہے zero files کی بات کریں تو zero files کی adaptation آپ دیکھ لیں کہ یہ adapted to reduce rate of transpiration انہیں transpiration کی rate کو کم کرنا مثلا small thick leaves دیکھیں پتے چھوٹے ہیں تھک ہیں یعنی ان میں موٹا پتہ ہوتا ہے جس طرح aloe vera دیکھتے کوار گندل اس کا پتہ بڑا juicy ہوتا ہے تو اس طرح کا lead چھوٹے limit the water loss تاکہ water loss کو limit کیا جاسکے کم کیا جاسکے by reducing surface area surface area water loss less stomata lower surface in depression stomata جو لو surface پہ ہے اور پھر depression کے اندر موجود ہوتی cuticle is thick vexie and leathery موٹی vexie اور leathery ہوتی ہے during dry season shed leaves to restrict transpiration تو dry season میں یہ پتے بھی گرا جاتے ہیں پتے گر جاتے stem are photosynthetic organ پھر in rainy season پتے تو گئے لیکن جب rainy season ہوتا وہ کہہ رہا ہے stem store water for dry season stem پانی محفوظ کر لیتا ہے میں نے بتایا stem میں پیرنکا میں ٹیشوز ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ اس کے stem کو کیا کہتے succulent organ پھر اس کا dense root system ہوتا ہے اس کی مثال cactus آجے گی اور اسی طرح یوفور بھی آجے گی اور پھر یہ لفظ ہے open chak اس کی pronunciation غور سے سن لیں open chak اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے اس کو ہم اردو میں چھتر تھور بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جوتے کی طرح شکل ہوتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں میزو فائٹ کی میزو کا مطلب ہوتا ہے موڈی ریٹ اور فائٹ کا مطلب ہے پلانٹ تو یہ ایسے پودے ہیں کہ ان کو دونوں طرح کی انوارمنٹ مؤثر ہوتا ہے موڈی ریٹ سپلائی کبھی پانی کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے جب پانی کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے سٹو میٹا کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ پانی ٹرانسپاریشن سے نکلتا جائے لیکن جب پانی کی سپلائی کم ہوتی ہے تو یہ سٹو میٹا کو کلوز کر لیتے ہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو پائے تو ہم ریڈ کرتے ہیں اڈیپٹی اڈیپٹی تو ریڈیوز ریٹ آف ٹرانسپاریشن کو کم کرنا ہوتا ہے سپیشن سپلائی مطلب زیادہ ہوتی ہے سٹو میٹا آر کپ اوپن کر دیتے ہیں تاکہ ایکس آر ہوتی سپلائی کم پانی کم ہوتا سٹو میٹا کلوز ٹو پیمیٹ لوس پھر سٹو میٹا آر اون لور سرفیس آف لیوز جس طرح ہم نے پڑھا ہائیڈرو فائٹس کے اندر سٹو میٹا اپر سرفیس پہ زیرو فائٹس میں لور سرفیس پہ ہیں لیکن لور سرفیس میں بھی دیپریشن کے اندر لیکن میزو فائٹس میں جو سٹومیٹا ہیں وہ لور سرفس پہ ہوتے ہیں لیکن ڈیپریشن کے اندر نہیں ہوتے سرفس کے اوپر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ویل ڈیویلپڈ سرٹرکچر ان کا سرٹرکچر بڑا بڑا ویل ڈیویلپ ہوتا ہے یعنی ان کا روٹ سسٹم شوٹ سسٹم بڑا ڈیویلپ ہوتا ہے نمبر آف لیوز ان میں زیادہ ہوتے ہیں آپ کے دائمہ جتنے بھی پودے آپ کو یہ جو پیڑ پودے اور درخت نظر آ رہے ہیں یہ زیادہ تر کیا ہیں یہ میزو فائٹس ہیں چندے کی مثال ہم دیکھتے ہیں براسکا جس طرح سرسوں کی جو جینس ہے اسی طرح روز اور اسی طرح منگو یہ کیا ہیں میزو فائٹس ایک چوتھی قسم بھی ہے پودوں کی اب بتاؤں کی بہت کم مقدار ہے تقریباً دو پرسنٹ ہے وہ ہے ہیلو فائٹس ہیلو کا مطلب ہے سالٹ اور فائٹس کا مطلب ہے پلانٹ ایسے پودے جو سالٹیڈ انوارمنٹ میں مثلا سی وارٹ سمندر کا پانی سالٹیڈ ہوتا ہے اب ایسا کیسے ان پودوں کے پاس اڈپٹیشن کیا ہوتی ہیں کہ انہوں نے سارٹس کو جسم سے ریموو کرنا ہوتا ہے اب یہ کیسے کرتے ہیں یہ کام اس کو ہور سے سمجھیں لٹس پوز یہ پلانٹ سالہ جو کہ ہم نے سی وارٹر یہ جو باہر کنٹینر ہے اس میں سی وارٹر ہے یعنی ہائپر ٹونک انوارمنٹ ہے جس میں سارٹس کی کنسنٹیشن بہت زیادہ ہے تو ایسے انوارمنٹ میں دیکھیں جب سارٹس باہر زیادہ ہوگا پانی کم ہوگا اندر پانی جو ان سے وہ زیادہ ہے تو پانی کیا کرے گا اندر سے باہر آنے کی کوشش کرے گا تو جب پانی سیل سے باہر آ جائے گا تو سیل شرنک ہو جائے گا پودہ ڈیڈ ہو جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس پانی کو سیل سے باہر سمندری انوارمنٹ میں نہیں جانے دینا یہ کیسے کرتا ہے یہ ایسے کرتا ہے کہ جب سارٹس باہر سے اندر آتے ہیں نا سارٹس تو سارٹس یہ جو ویکیول ہے ویکیول کی جو ممبرین ہے جس ہم کہتے ہیں ٹونو پلاسٹ اس کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ پمپ ہوتے ہیں وہ پمپ کیا کرتے ہیں باہر سے آنے والے سارٹس کو ویکیول کے اندر لے آتے ہیں اب ویکیول کے اندر سارٹس جمع ہوتے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ویکیول کا انوائرمنٹ بہت زیادہ سالٹڈ ہو جاتا ہے ایون کے ویکیول کا انوائرمنٹ سمندری پانی کی نسبت زیادہ سالٹڈ یعنی سمندری پانی باہر والا جو ہائپر ٹونک ہے اس کی نسبت ویکیول کے اندر کا انوائرمنٹ زیادہ ہائپر ٹونک ہو جاتا ہے اب دیکھیں جب اندر سارٹس یہاں پہ سارٹس باہر کی نسبت زیادہ ہیں تو سیل کا پانی کیا کرتا ہے یہاں اندر کو جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پانی اس طرف جائے گا جہاں پہ سارٹس ہیں لیکن یہ جو ٹونو پلاسٹ ہے وکیول کی ممرین ہے یہ پانی کو اندر نہیں آنے دیتی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیل کا پانی باہر والی انوارمنٹ میں جانے کی بجائے سیل کے اندر ہی رہتا ہے اس طرح سے ہیلو فائٹس کیا کرتے ہیں اپنے جسم سے پانی کو باہر نہیں نکلنے دیتے ان کی مثال ہے سی گراسز اس میں لونگ کوئشن اس طرح سے بنتا ہے اوپر میں نے پرپل کلر میں رکھا ہوا ہے write the classification of plants on basis of water availability یا discuss osmo regulation in plants پھر بات کرتے ہیں شارٹ کسٹن کی پہلا شارٹ کسٹن what are the hydrophytes how they survive in flooding of water تو اس کے جواب میں hydrophytes والا پیراگراف دوسرا سوال define mesophytes also give two example تو ان نیچے mesophytes نیچے ان کی example یہ براسی کا روز اور مہنگو دی ہوئی ہیں اسی طرح زیروفائٹس کا question number 3 how zerophytes face shortage of water تو یہ تیسرا پیراگراف اس کا جواب ہوگا اسی طرح یہ چوتھا میں نے یہ بنایا ہویا define and compare hydrophytes mesophytes and zerophytes یعنی تینوں میں سے کسی کی درمیان بھی comparison یا definition پوچھی جا سکتی ہے پھر hydrophytes کی مثالیں میں نے topic میں دی ہیں جیسا کہ water lily یا bryophyllum اسی طرح zerophytes کی مثالیں جو ان سی ہیں وہ بھی میں نے topic کے اندر دی ہوئی ہیں ان کے اندر یہ cactus plants آ جائیں گے اسی طرح یہ نیچے آپ ان کی diagram دے سکتے ہیں یہ a diagram hydrophytes کی ہے اور b یہ zerophyte کی ہے یہ جو plant بنا ہوا یہ open chah اس کی میں نے prononisation کروا دی تھی topic کے اندر تو یہ تھا آج کا topic ملتے ہیں اگلے topic کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ